مختلف مارکٹوں میں مختلف ایشیا کی قیمتوں میں کئی گناہ زائد اضافہ ہو چکے اور اس وقت ہم موجود ہیں صدر کی ایک مارکٹ میں جہاں پر ہمارے کیمرائمین عمران علی دکھا سکتا ہے میرے الٹیات کی طرف کہ یہاں پر تمام ایشیا تو موجود ہیں لیکن یہاں پر اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ خرید سکیں چینی کی قیمت کی اگر بات کی جائے تو ایک سو پنتالی سے ایک سو ساٹھ روپے میں چینی فروغ توری اسی طرح چھولے اگر کالے چھولے کی بات کی جائے تو وہ دو سو چالیس روپے تک پہنچ چکے اسی طرح سفید چھولے کی بات کی جائے تو تین سو تک پہنچ چکے پکوان تیل جو چار سو بیس سے لے کے پانچ سو روپے تک پہنچ چکے بیسن دو سو ساٹھ روپے تک پہنچ چکے اسی طرح روحفظہ کی بطل جو وہ چار سو سے پانچ سو کے درمیان پہنچ چکے یہ جو رمضان المبارک میں انتہائی اہم چیز ہوتی لیکن ان کی قیمتوں میں کئی گناہ زائد اضافہ ہو چکا ہے جو لوگ یہاں پر خریداری کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں ان کا کہنے کہ مہنگائی کئی گناہ زائد اضافہ ہوا ہے تو حکومت اس پر کنٹرول کرے ہمارے کیمرویٹ امران علی آئیے دیکھاتے ہیں فروڈ مارکیٹ میں کہ وہاں کے کیا ریٹ ہیں دیگر اگر فروڈ کی بات کی جیسے سیب ہے سیب دو سو سے لے کے تین سو روپے تک کا فروغ کیا جارہا ہے یہاں ایک اچھا وراہ سیب ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر ایٹم کی بات کیجے تو وہاں پہ بھی اسی طرح کی صورتحال کے جیسے کے لیے اکسو پچاس سے لے کے دو سو روپے تک ہے اسی طرح کنو کی اگر بات کیجے تو دو سو روپے تک درجن کے حسابت سے فروغ کیا جارہا ہے جو کہ چھوٹے عدد کے کنوں ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو ہے جو کیلے کی قیمت ہے اگر کیلے کی بات کیجئے تو وہ بھی اسی طرح ہے ڈیڑھ سو سے دو سو تک فروخت کیا جا رہا ہے اسی طرح یہ والا جو سیب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گرین سیب ہے جو کہ ڈیڑھ سو روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے جو کہ انتہائی کم کوئلیٹی کا پھر بھی ڈیڑھ سو روپے میں فروخت ہو رہا ہے اب جو آپ کو لیک چلتے ہیں سبزی مارکیٹ میں جو کہ انتہائی ہے اس پر دیکھتے ہیں کہ وہاں کے کیا ریٹ ہے اگر سبزیوں کی بات کیجئے تو سبزیوں کی بات کرنا بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے کہ یہاں پر انتہائی مشکل حالات ہیں سبزیوں کے تمام ریٹ جو اسمانوں تک لگ چکے ہیں مختلف ریٹ کئی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں جو کہ ایک ایک پاؤ سبزی خریدنے پر مجبور ہیں جیسے کہ یہ خود بھی اپنی دل کی آواز کہیں گے کہ کس طرح یہ خریدنے پر مجبور ہیں آپ بتائیں کتنی مہنگائی ہے اور کس طرح آپ خرید رہے ہیں سنے کے آپ ایک ایک پاؤ خریدنے پر مجبور ہیں اور کیا کر سکتے ہوئی چھملا میچنا آٹھ سو نو سو روپے کلو ہے دیکھو یہ سڑا ہوا ہے چھملا میچوہ بھی سستے ریٹ میں ہم نے لیا آٹھ سو روپے ورنہ نو سو ہزار روپے تک پہنچ گیا باقی پیاس دو سو چالیس دو سو پچاس سے کم نہیں ہے اور دوسرا ہرہ پیاس سو روپے کی پاؤ ہے اور دوسرا اس میں گاجہ روگے وہ اسی سو روپے میں پہنچ گیا تو پاؤ کے علاوہ ہم کیا خرید سکتے بندے کی اتنا ایفرٹ نہیں اس ملک میں اتنا بے روزگار ہے ابھی میں خود ایک شیف ہوں ہوترل کے لئے رہا ہوں ایک ایک پاؤ ہوں آلو آلو اور پیاس بھی آپ ایک ایک پاؤ ہی خرید ہوگئے اور کیا کہ سکتے یار اس سے زیادہ ہم کو کاربار چل نہیں رہا ہے مہنگائی اتنا زیادہ ہے تو اس سے زیادہ یہ تک شیملا میرس کے آپ حالت دیکھو یہ شیملا میرس یہ استعمال کی بھی قابل نہیں ہے ہم نے سرستے دام پہ لیا ہے یہ چھے سو روپے کیلو لیا ہے ساڑھے چھے سو روپے کیلو اچھا ابھی گاجہ پیاس تو یہ تک پیاس تو یہ ساڑھا وہ پیاس ہے یہ دو سو روپے میں کیلو میرا ہے دو سو پچاس دو سو چالیس سے کم نہیں ہے جو اچھے پیاس ہے وہ تین سو روپے تک جا چکا ہے یہ صرف دو دن میں پہنچ گیا پہلے ہم نے تین دن پہلے ہمارکٹ میں سیل کر رہا تھا پیاس چالیس روپے کی پاؤ تھا یہ شیملا میرس دو سو بیس روپے کی کیلو تھے دو سو بیس گارہ ابھی نو سو روپے میں پہنچ گیا کسی کو پتا نہیں ہے بہت شکر ہے جیسے کہ آپ نے شہری کی آواز سنی یہ والے جو پیاس ہیں انتہائی لو کوئلیٹی کے انتہائی چھوٹے پیاس ہیں جو کہ دو سو روپے میں فروغ کیے جارہے ہیں اور اگر اس کا ذراعہ آلو ہمارے کیمروز دکھا سکیں عمران علی تو یہ دیکھیں یہ آلو کا سائز ہیں یہ والے جو کہ چالیس روپے میں فروغ کیے جارہے ہیں چالیس روپے کیلو میں اور اگر بڑے آلو کی بات کیجئے تو وہ جو ہے وہ اسی طرح ساٹھ سے ستر روپے کیلو میں فروغ کیے جارہے ہیں اسی طرح تمام سبزیاں انتہائی مہنگی ہو چکے ہیں کہ شہری جو ہے وہ ایک ایک پاؤ سبزی خریدنے پر مجبور ہیں لیکن جو مہنگائی کا جہنے وہ قابو نہیں ہو رہا رمضان المبارک سے قابل مختلف ایشیا کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جس کی وجہ سے شہری انتہائی پریشان ہے حکومت اس اندھ کو توجہ دینی ہوگی کہ تمام ایشیا کی قیمتوں میں کمی لائے لائی جائے تاکہ رمضان المبارک میں تمام لوگ جائیں بہتر انداز میں کھا پی سکیں اور عبادت بھی کر سکیں